آج ہم نے آٹے کی پنیاں تیار کی ہیں جو کہ علسی اور گوند کے ساتھ تیار کی ہیں ہر قسم کے دردوں کے لیے اور ذائقے میں بے مثال ہیں تو کس طرح تیار کی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ میرا جلدی سے واش ٹائم پورا ہو جائے لائک کمنٹ شیئر کر کے میری حوصلہ افضائی ضرور کریں تو آٹے کی پنی تیار کرتے ہیں ہم جس کو ہم نے علسی اور گوند کے ساتھ بنایا ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند بہت زبردست لذت میں بھی اپنی مثال آپ ہے اور اس کو کھانے سے جو ہے نا ہر قسم کا درد جوڑوں کا درد اور کہیں بھی آپ کا درد سپیشلی کمر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سردیوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں کھانے سے زیادہ مزہ آتا ہے تو چلیئے تیار کرتے ہیں آٹے کی پنی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل فریو ککنگ ویلوگ کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں آٹے کی پنیا جو کہ سردیوں کی بہت ہی خاص صغات ہے بہت ہی ذائقے دار مزے دار سپیشلی شام کی چائے کے ساتھ یا کسی بھی وقت آپ کھا سکتے ہیں سردیوں میں ایسے چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کھانے کے علاوہ مزے کے علاوہ اس میں فائدے بھی بہت ہے تو کیا فائدے ہیں ساتھ ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ واش ٹائم پورا ہو جائے نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تو جی زائقے کے ساتھ ساتھ اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے دردوں کے لیے لا جواب ہے آپ اس کو بیس پچیس دن کھا کے دیکھیں ویسے تو زائقے میں ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ چھوڑتا ہی نہیں ہے لیکن فائدے میں بھی اتنے اچھے ہیں کہ آپ لازمی فائدے کے طور پر بھی کھائیں گے تو اس میں باقی چیزیں کیا استعمال ہوں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ طریقہ اور چیزیں بتاتی رہوں گی پھل حال ہم نے دو کپ گندم کا آٹا لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک کپ سوجی بھی ملا سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کو باقی چیزوں کی کانٹیٹی بڑھانی پڑے گی ٹھیک ہے یہ ایک کپ آٹا اور ایک کپ سوجی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے صرف گندم کا آٹا لیا ہے دو کپ اور یہ چھانے بغیر لیا ہے تاکہ اس کا چھان جو ہے وہ ہمیں فائدہ بھی دے اور ذائقہ بھی دے اچھا یہ ہے السی یہ السی کے بیچ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور السی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سپیشلی دردوں کے لیے اور کمر کے درد کے لیے اور اس کو کمر قصد بھی کہا جاتا ہے تو اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ کس کانٹ کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے گوند ٹھیک ہے جی یہ گوند جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کی ایک چیز ہے سردیوں میں یہ سردیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور ان میں جو چیزیں رہتی ہیں اس میں یہ گوند لازمی رہتی ہیں یہ بھی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے سپیشلی ہڈیوں کا گودہ بنانے کے لیے تو السی جو ہے وہ میں نے دو کھانے کی چمچ لیے ہیں یہ جو ہے یہ گرم ہوتی ہے اس لیے اس کو زیادہ میں نے نہیں ڈالا اگر آپ چاہتے ہیں اس کو زیادہ کھانا تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کم کھانا چاہتے ہیں پھر اس میں کونٹیٹی آپ کو کم کرنی پڑے گی کھانے میں تو یہ دو چمچ لیے ہیں اور اس کو صاف کیا ہے کیونکہ اس میں لکڑیاں وغیرہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو صاف کر لیا ہے اور یہ بھی دو ایک کھانے کا چمچ ہے اچھا باقی درائی فروٹس ہیں باقی میں چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ میں نے یہاں پر رکھی ہے کڑاہی اور کڑاہی میں ڈالوں گی ایک کپ گھی کڑاہی میں میں نے ایک کپ گھی ڈالیا ہے اور گھی کی ضرورت اگر ہمیں آگے پڑی تھوڑا سا اور ڈالنا ہے تو ہم اور ڈال دیں گے اور شامل کر دیں گے اور گھی جو ہے آپ ڈالڈا یا دیسی گھی دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جتنا گھر ڈالیں گے اچھا ہوگا اتنا میٹھا ہوگا تو اگر آپ ڈالیں گے تو زیادہ فائدہ برد ہوگا زیادہ طاقت کے ا우드 پوٹ اچھے بعد ہم نے گرم کرنا ہے ہم نے زیادہ اورڑا فائدہ کرنا ہی اس کے بعد ہم نے پلے پاہے پھر گھانا کرنا ہے اس نے گوند پھرفے ہوگا ہم نےیں زیادہ کی دوسرے گھانا۔ اور ہم نے بہت ہرستے ہیں ل Sr. Kaur��� Quran جو rusty پھولے کے بعد یہ تمہ якسب میں پھولے کے بعد یہ گھانا اور اسے ہرستے ہو سکے جائیں گے 容易 گھانا nos�� ر growers گی جو ہے کہ گھائیں گیا گھئی جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے فریم کو ہم نے کر دیا ہے بہت ہی کم اور یہاں پر میں گونڈ ڈالتی ہوں اب آپ دیکھئے کہ گونڈ کیس طرح پھولے گی آواز سن رہے ہیں آپ اس کی یہ دیکھیں گونڈ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو گئی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا جو پھول گئی ہے وہ اوپر آ گئی ہے تو گونڈ کو ہم فرائ کر کے نکال لیں گے باہر اور یہ بہت ہی ہلکے فلیم پر کیجئے گا یہ کام ورنہ گونڈ جو ہے وہ اندر سے کچھی رہ گی اور باہر سے جو ہے وہ جل دے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے گونڈ کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور یہ اوپر آ رہی ہے پھول کے پھول رہی ہے یہ یہ کرسپی ہو جائے گی از یہ گونڈ ہو گئی ہے فرائی تو ہم گونڈ کو نکال لیتے ہیں باہر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیسے یہ جو ہے نا اوپر آ گئی یہ پھول کے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور یہ کرسپی ہو چکی ہے گونڈ کو دیکھیں فرائی کر کے ہم نے نکال لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی کرسپی ہو گیا اس کی آواز کیسے ہو گیا اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں پھر ہم اس کو بھی موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس جو السی کے بیج ہیں اس کو ہم بلکل پاوڈر کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے اس طرح پاوڈر بنا لیا ہے اب آٹا ہمارے پاس یہ جو گھی بچا ہے ہم نے آٹے کو اس گھی میں فرائی کرنا ہے اور بہت ہلکے فلیم پہ کرنا ہے بسم اللہ الرمان رہی بہت ہلکے فلیم پہ کیجے گا اور آٹے کو بھونائی کرنے کے ٹائم جو ہے وہ بارہ سے پندرہ منٹ کو سکتے ہیں اتنے کم فلیم پہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ بھون جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی بھونی ہوئی فارم جو ہے شکل جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں آٹے کا کیسا ہو گیا گھی میں ڈالتی بہت ہی سلو فلیم پہ کرنا ہے ورنہ ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں بنے گا کچھا کچھا ٹیسٹ آئے گا بلکل بھی مزے گاں بہت سلو فلیم پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے ابھی تو دیکھیں یہ خوشک لگ رہا ہے لیکن جب ہم اس کو بھون لیں گے تو جب یہ آٹا بھونجے گا تو اس کا گھیج ہے وہ چھٹنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ سلو فلیم پہ بھونتے ہوئے اس کو تقریبا ساعت سے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں دیکھیں یہ پتلا ہونا شروع ہو گیا ہے پہلے آپ نے دیکھا تھا یہ کس طرح تھا اور اب دیکھیں کس طرح ہے مزید اس کو بھونیں گے جب یہ بھون جائے گا تو بھی جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو جائے گا اوپر آ جائے گا پھر یہ بھونجے کا فلیم جو ہے نا بہت سلو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سلو فلیم پہ میں اس کو بھون رہی ہوں اور خوشبو بھی آنے لگی ہے تو ہرکی ہرکی یہ دیکھیں جب یہ گھی چھوڑے گا تو مطلب ہے کہ یہ بھون گیا یہ ہے جی الحمدللہ آٹا جو ہے وہ بھون چکا ہے 15 ملیت ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کتنی لیکویڈ ہو گئی یہ دیکھیں یہ پھل بھون خ یہ دیکھیں گھی چھوڑنے کے بعد یہ دیکھیں بلہ جسے کو آٹا کے بعد بہر دہائیں اچھا ہمارے میں ملائے رہے ہیں ہے تو تو ہم آٹا کے ملائے میں آٹا کرتے ہیں ہم آٹا کے آٹے چل کریں گے ہم آٹا چھوڑیں گے اور تو دیکھتا ہوں سب آٹا کے ملائے میں آٹا گیا ہے تو ہم آٹا چینی جس کو پہلے میں ملائے میں دو کپ آٹا لیا تھا تو ایک کپ میں نے چینی لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی لی لیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ابھی میں تھوڑی سی پہلے رکھوں گی بچاؤں گی تاکہ میں اس کا ٹیسٹ دیکھ سکوں اور چینی ہمیشہ تھنڈے کر کے آٹے میں ڈالیں ایسے مرت ڈالیں اور یہ جو ہمارے پاس جو کمرکس جس کو کہتے ہیں پیسی ہوئی یہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فورس ڈال سکتے ہیں یہ گوند ہے جس کو ہم نے فرائی کر کے پیس لیا ہے اور یہ بادام اور اکھروٹ ہیں کچھ اور یہ ناریل ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھا سا تمام چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے دیکھیں اچھا سا مکس کریں گے اچھا اس کا ٹمپریچر اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکیں گے دیکھیں مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہے تو ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اچھا جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم ایک مناسب سائز کے جتنے سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں پینیاں آپ پینیاں بنا لیں اس طرح کر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی شیف اس کو دے سکتے ہیں جیسے غل شیف دے سکتے ہیں لڈو کی جیسے یہ میں نے دی ہے یہ دیکھیں یہ میں رکھ رہی ہوں یا پھر آپ اس طرح مرتھی میں ایسے بند کر کے انگلیوں والی شیف دے سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ والی شیف ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی شیف ہے یہ دیکھیں اس طرح والی شیف ہے تو آپ کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں تو میں اس کی گول والے لڈو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں مناسب سائز میں بناؤں گی چھوٹے سائز میں تاکہ آرام سے کھائے جا سکے بچوں سے بھی تو پھر میں آپ سے بعد میں ملتی ہوں سارے بنانے کے بعد اچھا جی دیکھیں تمام امیزے کی جو ہے نا وہ میں نے اس طرح پینیاں تیار کر لی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ گول تیار کریں بلکل بس اس طرح ٹھیک ہے جو یہ شیف ہے تھوڑی سی خوشک ہوں گی تو یہ تھوڑی سی ہارڈوں کے بھی یہ بہت نرم ہے یہ دیکھیں تو یہ جمنا شروع ہو جائیں گی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں کچھ دیر کے بعد ان کے جمنے کے تو الحمدللہ جی ایک گھنٹے بعد میں نے اٹھایا ہے تو پینیاں ہماری کافی جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ابھی مزید چھوڑیں گے تو مزید پینی جو ہے وہ اپنی جو درائنس ہے وہ ختم کر دے گی اور بلکل ریڈی ہو جائے گی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں مہینہ دو مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو جار میں ڈال کے اور بہت ہی طاقتور فائدہ مند جو ہے یہ پینی تیار ہے ہماری ہلسی اور گوند کی پینی آٹے کے ساتھ جو کہ کسی بھی قسم کی درد کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ لائک کمنٹ شیئر کر کے جب آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میرا حوصلہ افضائی ہوتی ہے میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک یہ لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ